بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری غیر قانونی مہاجرین کی کشتی ترک شہر ازمیر سے اٹلی جاتے ہوئے گہرے سمندر میں حادثے کا شکار ہو گئی برطانوی میڈیا کے مطابق ترکی سے غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والی کشتی ڈوب گئی ہے پاکستانیوں سمیت درجنوں افراد جان بحق ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق غیر قانونی مہاجرین کی کشتی ترک شہر ازمیر سے اٹلی جاتے ہوئے گہرے سمندر میں حادثے کا شکار ہو گئی برطانوی میڈیا کے مطابق ترکی سے اٹلی جانے والی غیر قانونی مہاجرین کی کشتی سمندر میں چٹان سے تکرا کر ڈوب گئی جس کے نتیجے میں پاکستانیوں سمیت 58 افراد جان بحق ہو گئے ہیں برطانوی میڈیا نے مزید بتایا کہ غیر قانونی مہاجرین کی کشتی ترک شہر ازمیر سے اٹلی جاتے ہوئے گہرے سمندر میں حادثے کا شکار ہو گئی ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی مہاجرین کی کشتی سمندر میں چٹان سے تکرا کر تباہ ہوئی اور اس کا ملبا اٹلی کے ساحل پر پہنچا ہے سوشل میڈیا پر حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں سوار مبینہ پاکستانیوں کی تصاویر اگر دیگر دستاویزات زیر گردش ہیں تاہم اس کی مصددے کا ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی اٹلی کے حکام کے مطابق کشتی ڈوبنے کے واقعے میں اٹھاون افراد جانبا حق ہوئے ہیں جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے جبکہ جانبا حق ہونے والے غیر قانونی مہاجرین کا تعلق پاکستان، افغانستان اور سومالیہ سے ہے حکام کا کہنا ہے کہ کئی افراد کی لاشیں تیرتے ہوئے ساحل پر پہنچی ہیں کشتی میں ایک سو بیس سے زائد افراد سوار تھے جن میں اکاسی کو بچا لیا گیا ہے اور باقی کی تلاش کے لیے سمندر میں آپریشن جاری ہے حکام کا کہنا ہے کہ بائیس افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات